اسلام علیکم ڈیفنس اپ ڈیٹس میں پاکستان ائر فورس کے میراج تیاروں پر ایس ڈی ٹین بی وی آر ائر ائر میزائل کی انٹیگریشن کی خبر پر بات کریں گے ترک نیوی کے زیر استعمال پرانی شپس پر ایس احسان کے سسٹمز کی تنصیب امریکہ کی طرف سے مصر کو موبائل سرویرین سیکیورٹی سسٹمز کی فراہمی قطر اور روس سمیت دیگر بیرن اقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامن ہوگی ترک نیوی کے زیر استعمال یاووز کلاس فریگٹ، کلک کلاس فاسٹ اٹیک کرافٹ اور تزلا کلاس پیٹرل بورٹس پر ایس احسان کمپنی نے برینڈ نیو آئی ایف ایف سسٹم نصب کر دی ہے آئی ایف ایف یعنی ایڈنٹیفائنگ آف فرینڈ اینڈ فو سسٹم دراصل دشمن اور دوست کی پہچان کرنے والا نظام ہے ایس احسان کے تیار کردہ اس سسٹم کی ان شپس پر تنصیب کے بعد سی ٹرائلز میں اس سسٹم کو کامیابی سے ٹیسٹ کیا گیا ہے واضح ہے کہ ترک کمپنیاں بہت سے نئے سسٹم اور سب سسٹم تیار کر رہی ہیں جن کو ضرورت کے مطابق نہ صرف نیوال شپس بلکہ دیگر پلیٹ فارمز پر بھی نصب کیا جا رہے ہیں ترکی کی ڈیفنس انڈسٹریز خود انہیں ساری کی طرف بڑی تیزی سے گامزن ہیں پاکستان ائر فورس میں سرف کرتے ہوئے میراج تیاروں کو پچاس سال سے زائد کا عرصہ ہو گئے ہیں ٹیکن یہ ائر کرافٹ آج بھی بڑے احسن انداز میں اپنی افادیت ثابت کر رہے ہیں اس کا کریڈٹ نو ڈاؤٹ پاکستان ایرونارٹیکل کامپلیکس اور پھر فضائیہ کے انجینئرز اور کریو میمبرز کو جاتا ہے جنہوں نے اس تیارے کو نہ صرف ائر وردی رکھا ہوا ہے بلکہ اس کو بہت سی صلاحیتوں کی جانچ پڑتال اور ایکسپیریبنٹس کے لیے بھی کامیابی سے استعمال کیا جاتا رہا ہے پاک فضائیہ نے سٹینڈ آف ویپنز دانگنے کی صلاحیت، ائر ٹو ائر ریفیلنگ کی صلاحیت اور ائر لانج نیوکلیر کیپیبل راد کروز میزائل کو لانج کرنے کی صلاحیت سب سے پہلے ان تیاروں پر انٹیگریشن سے ہی حاصل کی تھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان ائر فورس کے میراج تیاروں کو اب چائنیز ساختہ ایس ڈی ٹین بیانڈ ویجول رین ائر ٹو ائر میزائل کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے حال ہی میں ہونے والی جوہائی ائر شو کے موقع پر میراج ائر کرافٹ کے سکیل موڈل کو چائنیز ساختہ سپر سونک ائر لانج کروز میزائل ایس ٹی ون اے کے ساتھ بھی ڈسپلی کیا گیا تھا جس سے اس بات کے قوی امکان ہے کہ یہ ائر کرافٹ ان میزائل کو بھی لانج کرنے کے قابل ہوگا اسی سورس کے مطابق پاکستان ائر فورس نے میراج روز ون کے تیس تیاروں کو اس صلاحیت سے لیس کیا ہے جبکہ مزید کہا گیا ہے کہ پاک فضائیہ ان تیاروں پر ایٹیلین ساختہ گریفو ریڈار ہی اس مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے لہٰذا ان ریڈار کی بدالت اس میزائل کو آپٹیمم رین تک تو نہیں البتہ فیچر موڈیفیکیشن کے بعد میکسیمم رین تک استعمال کرنا پوسیبل ہوگا واضح رہے کہ گریفو ریڈار کی رین ستر سے لے کر اسی کلومیٹر بتائی جاتی ہے فرنجس میزائل کی بقاعدہ انٹیگریشن سے پاکستان کے مراج تیاروں کو اب بی وی آر ائر ٹو ائر کامبیٹ صلاحیت بھی حاصل ہو گئی ہے آپ کی اس ڈیولپنٹ پر کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اٹیلین کمپٹی نے قطر کی نیوی کے لیے تیار کی جانے والی پہلی آف شور پیٹرول ویسل ڈیلیور کر دی ہے قطر نے تقریباً چار ارب یورو کی مالیت کی ڈیل کے تحت اٹلی سے دو اوپی بیز اس سال حاصل کرنی ہے اس کے علاوہ چار کورویٹس اور ایک لینڈنگ پلیٹ فارم ڈاک شامل ہیں گزشتہ برز اکتوبر میں اٹلی نے چار الزبارہ کلاس کورویٹس کے سلسلے کی پہلی شپ ڈیلیور کی تھی یہ آف شور پیٹرول ویسل 63 میٹر لمبی اور 38 پرسنائل کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے اس شپ کی ٹاپ سپیڈ 30 نوٹس بتائی گئی ہے اس کی فلڈ ڈسپلیسمنٹ 725 ٹن ہے جبکہ یہ 7 دن تک سمندر میں رہنے اور 1500 نوٹیکل مایلز کی ریج رکھتی ہے امریکی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ٹیم مصر کے لیے موبائل سرویلنس سینسر سیکیوٹی سسٹم کی فراہمی کی منظوری دے دی ہے 94 میلین ڈالر کی لاغت سے امریکی کمپنی ایڈوانس ٹیکنالوجیز ایم ایس ٹری فیس ٹو نامی سسٹم مصر کو فراہم کرے گی واضح رہے کہ ایڈوانس ٹیکنالوجیز کو اکتوبر 2017 میں 64 میلین ڈالر کا کانٹیکٹ اس سسٹم کیفت مصر کو فراہمی کے لیے ایوارڈ کیا گیا تھا ساؤتھ ایفریقہ کے زیر استعمال سویڈس ساختہ گریپن تیاروں کو دو ماہ پہلے گراؤن کر دیا گیا تھا تاہم دو ماہ گزر جانے کے بعد بھی ساؤتھ ایفریقہ کی ایئر فورس کے زیر استعمال دونوں گریپن سکوارڈن آج بھی گراؤنڈڈ ہیں ان تیاروں کی گراؤنڈ کیے جانے کی وجہ اس وقت منٹیننس اور سپورٹ کانٹیکٹ کے لیے فنز جاری نہ کرنا بتایا گیا تھا سویڈن کی کمپنی ساب نے ساؤتھ ایفریقہ ایئر فورس کو منٹیننس کا کانٹیکٹ پرپوزل دیا تھا جس پر حکومت کی طرف سے کوئی پیش رفت ابھی تک نہیں ہو سکی اسرائیل کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ لیزر بیزد کاؤنٹر راکٹ آرٹلری اینڈ مارٹر سسٹم یعنی لیزر سی ریم تیار کر رہا ہے اس سسٹم کو اگلے سال آپریشنل کر دیا جائے گا یہ فیصلہ اسرائیلی وزیراعظم کے حالیہ دنوں میں کیے جانے والے ایک ڈسین کی روشنی میں کیا گیا ہے اسرائیلی وزیراعظم نے کہا تھا کہ موجودہ آئرن ڈوم سسٹم کی انکمی آرٹلری راکٹ کو انٹرسپٹ کرنے کی کاؤسٹ بہت زیادہ ہے جبکہ اس کی نسبت سستی آپشن تیار کی جائے گی جو اس مقصد کے لیے استعمال ہوگی ترکی کی احسلسان کی تیار کردہ آرمڈ کومبیٹ ویگل اگلے سال ترکی کی فوج کے حوالے کر دی جائے گی زی ایم اے نامی اس ویگل کو احسلسان اور ایف این ایس ایس تیہ جوائیڈ وینچر سے اپگریڈ کیا گیا ہے ٹوٹل ایک سو تیتیس زی ایم اے ویگلز کو موڈرن ویپن سسٹم اور مشن ایکیپمنٹ سے ایکیپ کیا گیا ہے ان ویگلز کی پروٹیکشن کو بھی بہتر بنایا گیا ہے جبکہ ان ٹریکڈ ویگلز اپگریڈ پرگرام کے تحت پچیس میلی میٹر کے ویپن ٹرٹ، لیزر وارننگ سسٹم، کلوز رینڈ سرویلنس سسٹم، ڈرائیور ویجن سسٹم، ڈائریکشن فائنڈنگ اور نیویگیشن سسٹم کے علاوہ ڈرائیور اور کمانڈر کے لیے ڈیش بورڈ انٹیگریشن کا کام سر انجام دیا گیا ہے عزبیجان کے پاکستان میں تائنات صفید نے پاکستان نیوی کے سربراہ سے نیول ہیڈکوارٹر اسلامباد میں ملاقات کی ملاقات کے دوران دونوں والک میں سیکیورٹی تعامل بہتر بنانے اور درپیش چیلنجز سے مل کر نمٹنے پر توادلہ خیال کیا گیا واضح رہے کہ عزبیجان کے پاکستان کے ساتھ دہرینہ دوستانہ تعلقات ہیں جو سیکیورٹی ڈومین میں بھی کافی مضبوط ہیں روس کے صدر ولادی میر پیوٹر نے امریکہ پر الزام آئد کیا ہے کہ وہ روس کو یکرین کے خلاف جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کا مقصد ہے کہ وہ اس کشیدگی کو وجہ بنا کر روس پر پابندی آئد کر سکے انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ فوجی اتحاد نیٹو کے یورپی یونین میں پھیلاؤں سے متعلق خدشات کو نظرانداز کر رہا ہے ادھر امریکہ اور اس کے اتحادی روس پر الزام آئد کرتے ہیں کہ وہ یکرین پر حملے کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے تاہم روس اس الزام کی مسلسط تردید کرتا ہے اسرائیلی کمپنی رافائل نے کہا ہے کہ وہ ایک فورن کسٹمر کے لیے الیکٹرونک اٹیک پارٹ تیار کر رہی ہے سکائی شیلڈ ڈامی اس نیکس جنریشن پارٹ کو فور پوائنٹ فائیو جنریشن تیارے پر فلائٹ ٹرائل سے گزارا جا رہا ہے سکائی شیلڈ ڈامی یہ پارٹ ائرکرافٹ کے لیے ملٹی پرپس سپورٹ جیمنگ سسٹم ہے سکائی شیلڈ کے بارے میں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ دشمن کے ریڈارز کے خلاف کا نامد ہے یہ الیکٹرونک اٹیک پارٹ ائرکرافٹ کے حملے کے دوران سروائیویبیلیٹی کو بڑھا دیتی ہے پرنڈز یہ تھی آج کی ڈیفنس اپ ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات